ایسے آبا سے فرمایا کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے نا کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت پہ تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں میر بانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویز ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ایک دن سرکار نے فرمایا حضرت انس من مالی کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو وقفے سے ملا کرو وقفے سے محبت بڑھتی ہے وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے وہ بھی سن رہے تھے زہر سے پہلے بات ہوئی حضرت صدیق اکبر زہر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے عصر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے مغرب میں آئے نماز پڑھی اور حضرت انس من مالی کہتے ہیں زہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے دیکھ بھی لیا ہے آئے بھی ہیں لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا ادھر نہیں آیا حضرت انس من مالی کہتے ہیں آپ ذرا کبھی اس لذت کو معصوص تو کریں ذرا دیکھیں تو سیئے یہ کیا ہو رہا تیسی دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا تو حضرت انس من مالی کہتے ہیں میں خادم تک قریب رہتا تھا میں دوڑا کیا ابو بکر کے دروادے پہ دستک دی میں نے کہا کیا کرتے ہو حضور نے تین دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں کہتے صدیق اکبر دوڑے آئے حاضر خدمت ہوئے حضور حکم ہو کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں تو آیا ہی نہیں تو نظر ہی نہیں آیا عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تو سنو یار میں کیا اس کا ترجمہ کرو اس بات کا میں کل لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا کہا تھا کہا تھا کچھ لوگوں سے تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر تو یہی رہا کر تو رہا کر یار تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے اور یار آپ سمجھے تو صحیح آپ ذرا محسوس تو کریں کہ واری میری یاد کی یاد چھوں اونا میں اتھرو پون جے سن اونا میں نوچس کا پہ گیا رونے دا اونا میں نوچس کا پہ گیا رونے دا تہار ویلے آہوزاری دا آپ ذرا اس لذت کو تو لے حضور نے فرمایا تو انا جایا کر آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں نا میں آپ نے بات سنی ہوئی یہ صرف اشارہ دینا ہے حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے مجھے گمبت میں دفن کر دینا یہ نہیں کہا فرمایا لے جانا دروازے پہ رکھ دینا اگر دروازہ کھول انہوں نے خالی دروازہ کھول انہیں کی بات کی تھی تفسیر کبیر ساری پڑھ لے آہا اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا ورنہ جنت البقی میں اور فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں جنت البقی میں دفن کر دینا لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر آزر ہے انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود بخود کھول جائے تو رکھ دینا کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی لیکن گمبت کا صرف دروازہ نہیں کھولا اندر سے آواز بھی آئی اندر سے آواز بھی آئی لے سجنا ساں توڑ نبھائی لے سجنا ساں ایساں توڑ نبھائی اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے اسی تے پرے اس دا جانئے جس دا توڑ چڑے آواز آئی دیر نہ کرو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو لاؤ قریب کرو جتنا قریب رہے قربت بڑی پیار بڑا بات سمیٹنے لگاؤں عدب بھی بڑا اور پتہ کس طرح عدب کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک قبیلے کی صلاح کرانے فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا صحابہ کو پتہ تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے گا حضرت بلال نے کامت پڑھی صدی کے اکبر نماز پڑھانے لگے حضور تشریف لے آئے لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کہ حضرت صدی کے قوت بتایا کہ آ گئے ہیں حضور اللہ کے معبوب کے لئے رستہ بن گیا نماز کے بیج میں رستہ بن گیا صفحے توڑ رہے ہیں صحابہ حضور کو رستہ دے رہے ہیں صفحے ٹوٹتی رہیں پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی صفحے ٹوٹتی رہیں نماز نہیں ٹوٹی حضور پہلی صفح میں پہنچ گئے تو جناب صدی کے اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا ہم نے سنا ساری جنہی کی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ دب پر فوقیت رکھتا ہے ایک قدم حضرت صدی کے اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا ابو بکر نماز پڑھاؤ تیسری دفعہ نا حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی صفح میں آ گئے وہ دور بیٹھے تھے خاجہ گلام پری وہ کوٹ مٹھن میں کہنے لگے نماز پڑھاؤں کے میں تیہمال بے کھا نماز پڑھاؤں کے میں تیہمال بے کھا میں نکابہ بھول گئے آئی بھول گئے یعنی سب سوم سلاتان ایک کو یاردہ فکر پہ آئی نماز پڑھاؤں کے میں تیہمال بے کھا اور اقبال کہنے لگے ازان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی نماز پڑھاؤں کے میں تیہمال بے کھا انتے کعبہ بھول گئے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگلی صاف میں کھڑے ہوئے مسلے پہ جماعت کرائی نماز کے بعد حضور نے نا مسکر آکے پوچھا ابو بکر میں نے تین دفعہ کھا تھا کیوں نہیں نماز پڑھائی پھر بھی لفظ کوئی نہیں جملہ کوئی نہیں اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ بان دیا کیا جملے کہے کیا شان ہے کنجلے کے حضور اب ابو کعفہ کے بیٹے کی اتنی جروت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے اتنا